لبلی کٹس آج ہم ڈائنسور کے ساتھ ایک پارک میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم ڈائنسور کے پیزلز کو سیٹ کریں گے بچہ پیزل سیٹ کرنا کس کس کو اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے آئی لائک پیزل کین اور ڈائنسور کا پیزل سیٹ ہو چکا ہے اور اب ڈائنسور کو اس گڑے سے باہر نکالنا ہے لیکن کیسے اس سپیس شپ کی مدد سے ہم ڈائنسور کو باہر نکالیں گے اور یہ ہیلپ کی ہے چینٹو نے ڈائنسور کی ڈائنسور بہت خوش ہے باہر آنے کے بعد اور یہ بیلونس ڈائنسور کی فیوریٹ ہیں اور ڈائنسور اب کھانا کھانے کے موڈ میں ہے بہت بھوک لگ رہی ہے اسے بچو آپ سب کو بھی ٹائم پر کھانا کھانا چاہیے اور ڈائنسور اب کیا کرنے والا ہے ابھی کھانا کھا رہا ہے اور یہ کچھ فروٹس ہیں جو ڈائنسور کے فیوریٹ ہیں ڈائنسور کھانا کھانے کے بعد اسے لازمی کھاتا ہے ڈائنسور بہت ہیپی ہے ڈائنسور کے پاس پہنچ چکا ہے ایک گیفٹ واؤ what a lovely گیفٹ اسے کھول کر دیکھیں اور ڈائنسور بہت زیادہ ہیپی ہے اس گیفٹ کے بعد بچو آپ کو گیفٹ دینا پسند ہے اور ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے کو گیفٹ ضرور دینے چاہیے اس سے آپس میں پیار بڑھتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں ضرور سیلیپریٹ کرنے چاہیے جیسے ڈائنسور بہت ہیپی ہے اور بچو گیفٹ چھوٹا ہو یا بڑا گیفٹ ہمیشہ گیفٹ ہوتا ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں اور چنٹو پہنچ چکا ہے ڈائنسور کے پاس اور دونوں پکنک پر جا رہے ہیں اور پکنک کے سامان ریڈی کر رہے ہیں اپنے بیگز میں رکھ رہے ہیں چیزیں بچو آپ کبھی پکنک پر گئے ہیں پکنک کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ڈائنسور نے ایک شیٹس رکھی ہے بیگ میں اور ایک ماچیس جس سے وہاں پر وہ بار بیو کریں گے آگ جلائیں گے اس سے اور بچو ایک میں ایک موبائل فون ہے ان کے پاس تاکہ وہ کنٹیکٹ کر سکیں اور ایک دورگین اور یہ ہیٹ اور یہ ایک ایک فلاسک جس میں پانی رکھا ہوا ہے اور یہ ٹیفن ہے ڈائنسور نے کھانے پینے کے لئے اور ایک ٹارچ اور یہ گلاسیز ان کا سامان ہو چکا ہے پیک اور دونوں بہت ہیپی ہیں اور بلکل ریڈی ہیں پکنک پر جانے کے لئے موسیقی موسیقی